بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے ایک جملہ کہا جاتا ہے عموماً کہ نیک لوگوں کی زندگی میں سادگی ہوتی ہے وہ خاطرکھا اپنی زندگی کو انجوائی نہیں کر سکتے اور جب زندگی میں مزا نہ ہو تو پھر جینا کیسا ناظرین یہ اس طرح کی اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان عام ہیں خاص طور پر کوئی ایسا شخص جو مذہبی آدمی ہو دیندار آدمی ہو خوف خدا رکھنے والا آدمی ہو تو پھر سادگی کے اثرات جو ہے اس کے زندگی میں نمائع ہوتے ہیں اور پھر کہیں وہ لوگ جو دین ملتنفر ہوں لبرل قسم کے ہوں اور انہیں موقع میسر آ جائے بس پھر یوں سمجھے کہ رہی صحیح ساری کسریں جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں پرانے پاک اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے اور آیا کہ وہ لوگ جو دیندار ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کیا کبھی کوئی احش و عشرت اور جو مزے ہیں زندگی کے کیا وہ ہیں یا درحقیقت بلکلی یا وہ اس سے خالی ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ٹاپک نہایت اہم ہے قرآن کریم کی رہنمائی ہے اور سورہ تور پر ہماری گفتگو ہے آیت نمبر بائیس سے پچیس تک آج انشاءاللہ ہم اللہ کے کلام کو سنیں گے اور سمجھیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَا كِهَدْيَوْا وَلَحْمِمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوو اور گوشت سے جو چاہیں ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تذکر جنت کے ہیں اور بات وہیں کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جنت کے اندر جو اہل جنت ہوں گے جو نیک لوگ ہوں گے جن کی آج زندگی سادہ سی ہے وہ لوگ ہوں گے جب وہ جنت میں جائیں گے تو پھر وہ جو چاہیں گے وہ کھائیں گے اور ناظرین وہ گوشت یا میوے صرف یہ دو چیزیں مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر کھانے کی چیز یہاں مقصد کیا ہے بتانے کا بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان کوئی چیز کھانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری مشکلات اور مسائل ہیں کبھی وہ کھانے کی چیزوں میں ہوتی ہے کبھی وہ انسان کی اپنی ذات میں ہوتی ہے کبھی خارجی طور پر ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک کھانا ہے کھانا بہت لذیذ ہے لیکن طبیعت مزیدار نہیں ہے اگر خواہش کے مطابق کھایا جائے تو انسان جو ہے اسے بیمار پڑھنے کا اندیشہ ہے تو وہ کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ روک لیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا ہی مزیدار نہیں ہوتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مزیدار کھانا تو ہوتا ہے لیکن وہ کم پڑھ جاتا ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کھانا بھی بہت اچھا صحت بھی بہترین وقت ساتھ نہیں دے رہا ہوتا فوراں نکلنا ہے کہیں جلدی پہنچنا ہے اور کبھی اگر یوں بھی نہیں تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انوارمنٹ جس جگہ پر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے وہ ہمیں محلت فراہم نہیں کرتا مطلب مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں دنیاوی کھانوں کے ساتھ لیکن ناظرین جنت کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے یہاں تو ایسا ہے کہ جو مرضی آئے جتنا آئے جیسے آئے بس جیسی خواہش ہو اس کے تکمیل ہونی چاہیے ناظرین یہ شاندار سلسلہ ہوگا اور پھر اللہ تعالی نے اگلی آیات میں جو بیان فرمایا اس سے یہ واضح ہے کہ جنتی اپنی لائف کو کیسے انجوائے کریں گے ناظرین فرمایا کہ فرمایا کہ شراب کے بھرے ہوئے جام وہ آپس میں ایک دوسرے سے لیتے ہیں اور اس میں نہ کوئی لبو ہے یعنی نہ کوئی فضول چیز ہے اور نہ ہی کوئی گناہگاری ناظرین دنیا کے اندر جب شرابی جنہیں ویسے شرابی کہا جاتا ہے اور یہ ایک بدنام نام ہے تو یہ جب شراب کے نشے میں دھت اور مست ہو جاتے ہیں تو مستی کا مزہ جو ہے وہ اس طرح لیتے ہیں کہ جب شراب کا جو جام بھرابہ جو پیالا ہوتا ہے جب وہ لیتے ہیں تو ایک دوسرے سے بعض وقت وہ چھینتے ہیں لیکن یہ عقل کے موف ہونے کے بعد ایسا معاملہ ہوتا ہے اور یہ پاگل پنے کی سی حرکتیں ہوتی ہیں جنت کے اندر جنت ہی ایک دوسرے سے جام لیں گے اور وہ ایک شغل ہوگا ایک مزہ ہوگا اور وہ چونکہ شراب پاکیزہ شراب ہوگی تو وہ انسان کی عقل کو خراب نہیں کرے گی بلکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کے اندر جو ہے وہ بھرے ہوئے جام جو ہے شراب تہور کے لیں گے اور اس کو بہترین انداز سے انجوائے کریں گے اس کا مطلب یہ کہ لائف کا انجوائیمنٹ وہاں کیسا ہے اور آج سادہ سے زندگی پر صبر ہے اور کل صبر کا بہترین پھل ہے اور ناظرین یہ جو معاملہ ہوگا اس میں کسی قسم کی کوئی گناہگاری والی بات بھی نہیں ہوگی آج جب کوئی شرابی شراب کے نشے میں دھوت ہو جاتا ہے پھر وہ زبان سے جو آل فال بھک رہا ہوتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر بھی بڑا عیب متصور کیا جاتا ہے جنت کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں بلکہ ایک نشات اور سرور کی کیفیات ہوں گی اور آپ پاس کے اندر جنتی ایک دوسرے طرح وہ جام لے رہے ہوں گے اور وہ لینے کا مزہ وہ ذوق وہ کیفیت وہ جو وہاں کا محول بڑا منفرد ہوگا اور یوں سمجھیں لیں کہ وقتی طور پر سادگی کے زندگی گزار کر وہ ہمیشہ کی زندگی کے مزے جو ہے وہ لوٹیں گے اور پھر اس کے بعد نظرین یہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس طریقے سے ہوگا کہ جس وقت ایک دوسرے سے یہ سلسلہ جب جاری ہوگا تو آپ پاس کے اندر سب کے خدام بھی وہاں موجود ہوں گے جو سپورٹ کر رہے ہوں گے جو مطلب جنتی کو جو چاہت ہوگی وہ اس کو فراہم کریں گے فرمایا وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ گویا کہ وہ موطی ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں ناظرین اتنے خوبصورت لڑکے جنہیں غِلْمَان کہا جاتا ہے اور وہ غِلْمَان جو ہے ایک جنتی کے اردگرد موجود ہوں گے اور جنتی بس جو تمنا کرے گا وہ اس کو فراہم کریں گے نشات اور سرور کی محفلے ہوں گی اس کو بھرپور انجوائی کیا جائے گا اس کا مزہ لیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے در مومنین پر بڑا کرم فرمایا کہ انہیں ہدایت عطا فرمائی کہ وہ اپنی زندگی کو سادگی سے گزار کر اس کے احکامات پر عمل کر کر حلال اور حرام کی تمیز کر کر سرچ اور جھوٹ میں انتیاز کر کر وہ جو ہے اپنی زندگی کو اچھائیوں میں گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد دائمی سکون اور آفیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پرسکون ساعتوں سے ہمیں بھی بہرامت فرمائے سبحان خارق الحياہ